ہیلو ایرون 29 اپیسوڈ کے سٹارٹ میں دیکھتے ہیں کہ یوکن کا فالوور آکر سے بتاتا ہے کہ ہنیوٹری نے 3000 سال بعد فروٹ دیئے ہیں اور 20 فروٹ ہم نے آپ کے فیرنے پر شینگ شنگ اکیڈمی بھیجنی ہیں تو یوکن خوش ہو جاتا ہے کہ یادان کو وہ فروٹ مل جائے گا اور دوسرے صرف ہم دیکھتے ہیں کہ یادان کلاس میں آتی ہے تو سب سٹوڈنٹ کے ہاتھ میں ایک ایک ہنی فروٹ تھا تو جیوے سے کہتی ہے کہ آپ بھی جا کر بھائی تھا تو وہ کہتا ہے کہ پرنسز فروٹ ختم ہو چکے ہیں تب ہی وہاں دو سٹوڈنٹ آتے ہیں تو ماسٹر انہیں فروٹ دے دیتا ہے اور یادان نوٹ کرتی ہے کہ باکس میں اور بھی فروٹ ہیں تو وہ ماسٹر سے پوچھتی ہے کہ آپ نے یہ فروٹ انہیں کیوں دیئے تو ماسٹر کہتا ہے کہ یہ سٹوڈنٹ نئے آئے ہیں اور انہیں اپنی کلٹیویشن امپروو کرنے کی زیادہ ضرورت ہے اس لئے آپ کی بجائے میں نے فروٹ انہیں دے دیئے تب ہی دو اور سٹوڈنٹ آتے ہیں تو ماسٹر انہیں بھی فروٹ دیتا ہے تو یادان ایک بار پھر اسے آرگیو کرتی ہے تو ماسٹر کہتا ہے کہ یہ سٹوڈنٹ بہت انٹیلیجنٹ ہیں اسے یہ فروٹ انہیں مرنا چاہیے تھے تو یادان اسے آرگیو کرنے لگتی ہے کہ میں بھی بہت انٹیلیجنٹ ہوں اور لاسٹ آئیم میرے گریڈ سب سے زیادہ تھے تو ماسٹر اسے کہتا ہے کہ آپ ایمپین کی ہونے والی وائف ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ آپ کو پیشنس کی ضرورت ہے مگر یادان کو اچھا نہیں لگتا کہ وہ ساری کلاس کے سامنے اس کے ساتھ اس طرح بھی ہیو کر رہا تھا اور وہ خود پر بہت کنٹرول کرتی ہے کہ اسے غصہ نہیں کرنا اور دوسرے سر پر بائشن ویٹ کرتی رہتی ہے کہ وہ غصہ کرے اور سوچتی ہے کہ آج میں کچھ ایسا کروں گی کہ تم یوکن کی وائف کبھی نہیں بن پاؤگی اور چانو ریلم تم پر ہاسیں گے اور ماسٹر یادان سے کہتا ہے کہ آپ ہائنے سے ایکسرا کلاسز لیتی ہیں اسے میں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ آج آپ کو میں بھی کس سکھاؤں گا تو وہ آئیس کے دروں سپیل یوز کرتا ہے اور یادان کو ہرٹ کر دیتا ہے اور جیسے ہی یادان نیچے گرتی ہے تو چنگہنج اور جیوے اس کی ہیلپ کے لیے آتے ہیں یادان سوچتی ہے کہ مجھے اسے فائٹ نہیں کرنی کیونکہ اس سے یوکن کو پرابلم ہوگا ماسٹر کہتا ہے کہ یہ سپیل دشمن کے مائنڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ کیا آپ کو یہ سپیل یوز کرنا آیا تو چنگہنج کو بہت غصہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ اس سپیل کی پریکٹس کے لیے سالو لگنے ہیں اور دو منٹ میں یہ سپیل کیسے سیکھ سکتی ہیں اور پھر کہتا ہے کہ آپ بتائیں کہ آپ میری سسٹر لیلو کو بلی کیوں کر رہے ہیں اور وہ ماسٹر کو غصہ کرنے لگتا ہے تو یاتان اسے روک دیتی ہے اور انہوں سے کہتی ہے کہ ہم یہاں سے چلتے ہیں اور وہ لوگ واپس جانے لگتی ہے کہ ماسٹر نے روک لیتا ہے اور یاتان سے کہتا ہے کہ میں آپ کو سپیل اچھی طرح سے سکھانے ہی سکا اور وہ ایک بار پھر اپنی پوری پاوری یوز کرتا ہے اور یاتان پر اٹیک کرتا ہے اور یاتان بہت پین بھی تھی تو وہ بھی اس پر اٹیک کرنے لگتی ہے مگر پھر وہ اپنے غصے کو کنٹرول کرتی ہے اور رک جاتی ہے تب ہی یوکن وہاں آتا ہے تو ماسٹر کو ہٹ کر دیتا ہے تو بیچن یوکن کو وہاں دیکھ کر بہت بریڈ ہو جاتی ہے کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ پرینسس اپنے ماسٹر سے لڑے مگر اس کا پلان فیل ہو گیا تھا یوکن بہت غصے میں اس یاتان کی زخمی ٹانگ کو دیکھتا ہے یاتان جب اس کا غصہ دیکھتی ہے تو کہتی ہے کہ میں چھیک ہوں اور ماسٹر صرف مجھے سپیل سکھا رہا تھا تو ماسٹر بھی جلدی سے آکے کہتا ہے کہ میں صرف اسے سپیل سکھا رہا تھا یوکن بہت مشکل سے اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کی خوشش کرتا ہے اور جیوے سے کہتا ہے کہ پرینسس کو لے کے یہاں سے جاؤ اور یاتان جانتی تھی کہ وہ بہت غصے میں ہیں تو اسے بہت ڈال لگ رہا تھا کہ کہیں وہ کوئی مستیک نہ کرے اور یاتان وہاں سے چلی جاتی ہے تو یوکن ماسٹر سے کہتا ہے کہ میں آپ کی بہت رسپیکٹ کرتا تھا مگر آج مجھے لگتا ہے کہ مجھے آپ کو ایک لیسنس سکھانا ہوگا اور وہ کیونکہ یاتان کو ہارٹ ہوتے دیکھ بہت غصے میں آگیا تھا تو وہ یہ بات بھول جکا تھا کہ اس کے ساتھ جینگ ہے جو اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں یوکن ماسٹر سے کہتا ہے کہ میں نے مارٹر بلڈ میں ایک لیسنس سکھا تھا تو وہ سپیل جوز کرتا ہے اور ماسٹر کے فیس پر بہت زور سے تھپر مارتا ہے اور جرنل جینگ جانتا تھا کہ نہ وہ کبھی کسی سے بات میزی کرتا ہے اور نہ اپنے ماسٹر اس کو ہارٹ کرتا ہے تو وہ اس کے چینج بیہیور کو دے کر بہت شوق تھا اور جی بہت وریڈ ہو جاتا ہے کہ یوکن نے شو کر دیا کہ اس کے دل میں ہیومر بلڈ کی ساری یادیں ابھی بھی ہیں اور یاتان اپنے منشن جلی جاتی ہے کہ ماسٹر آ کر اسے اپولوجیز کرتا ہے تو یاتان کو پتہ جال گیا تھا کہ اس کا یہ حاج یوکن نے کیا ہے ماسٹر کہتا ہے کہ میں نے اپنے سسٹر کا بدلہ لینے کے لیے یہ سب آپ کے ساتھ کیا اور پھر اسے کہتا ہے کہ آپ مجھے شما کر دیں تو یاتان اسے اپنی ٹانگیں دکھاتی اور کہتی ہے کہ آپ نے میرا کیا حال کر دیا ہے اور میں آپ کو کیسے شما کر سکتی ہوں تو ماسٹر اپنا سار زمین پر مانے لگتا ہے تو برڈ اور ہوشو سے کہتا ہے کہ آپ اسی شما کر دیں اور ادھر چیز یوکن سے کہتا ہے کہ آپ کو پتا تھا کہ جنرل جینگ آپ پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور آپ کوئی اتنی بڑی مستیک نہیں کرنے چاہیے تھی یوکن کہتا ہے کہ ماسٹر پرینسیس کو بلی کر رہا تھا اور کیا میں اسے ایسے چھوڑ دیتا کہ وہ اسے بلی کرے دوسری سٹ پر دیکھتی ہیں کہ جینگ ساری رپورٹ لاکہ مجیسٹی کو دیتا ہے تو کینگ یادہ ہے کہ شیعہ کلین ہزاروں سالوں سے ایمارٹر اکیڈمی میں پڑھا رہے ہیں اور یوکن نے ٹیچر پر ہاتھ اٹھا کر ان کی انسال کی ہے اور پھر وہ جینگ سے پوچھتا ہے کہ تم نے اس کے بیہیور میں کب یہ چینج نوٹ کیا تو جینگ کہتا ہے کہ پہلے تو میں نے کبھی ان کے بیہیور میں کوئی چینج نوٹ نہیں کیا اور صرف آج ہی ان کا بیہیور چینج تھا تو کینگ کہتا ہے کہ یوکن کو بلا کر لاؤ یوکن نائن تھال آتا ہے تو کینگ کو غصے میں دیکھ کر بہت ریلیکس ہو کر کہتا ہے کہ کیا آپ نے مجھے اس لیے بلایا کہ میں نے ماسٹر کو ہٹ کیا تھا کینگ کہتا ہے کہ تم نے دوسرا جنم لے لیا اور تم واپس ہیملی ریلم بھی آگئے مگر میں نوٹ کر رہا ہوں کہ تمہارا بھی ہیور پہلے جیسا نہیں یوکن کہتا ہے کہ میں نے گوشائی رپیئر کرنے کے لیے ٹریننگ کرنی تھی تو مجھے اپنی ساری ڈیزائز کو نکال کر سیر کرنا پڑا تاکہ میرا کوئی بھی ایموشن میری ڈیوڈی کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے اور پھر کہتا ہے کہ گوشائی فکس ہو چکی ہے اور چاروں ریلم میں اب پیس آ چکا ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ مجھے اپنی ڈیزائز کو اپنے دل سے باہر نکالنے کی ضرورت ہے تو کینگ بہت دوسری میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر گوشائی فکس ہو گئی ہے تو کیا میں تمہیں وہ سب کرنے دوں جو تمہارا دل چاہتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ تم میرے بیٹے اور ایموارٹل ہو اور اگر تم جو چاہو وہ کرو گئے تو چاروں ریلم میں کوہیس آ جائے گا اور پھر کنگ اسے ایک میجک آئیٹم نکال کر دکھاتا ہے تو یوکن کو بہت ڈال لگ رہا تھا کہ کہیں وہ اس آئیٹم کو اس کے ہارٹ میں پلانٹ نہ کر دیں مگر کنگ اسے کہتا ہے کہ تم خود اسے اپنے ہارٹ میں پلانٹ کرو اور دکھاؤ کہ تم پہلے والے ایموشنلیس یوکن ہو یوکن کہتا ہے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ تینوں سول پارٹ کی یادیں اور ایموشنل مجھے کسی ڈیوٹی سے روک سکتے ہیں اور پھر کہتا ہے کہ آپ نے کب مجھے ایک فادر باند کا دکھایا اور کب آپ نے میرے بارے میں سوچا میں نے اپنی ڈیزائرز کو اپنے دل سے نکال کر باہر سیل کر دیا میں گوشائی میں مرنے گیا تو کیا آپ نے مجھے اپنی افیکشن دکھائی اور آپ جب بھی مجھے کوئی کام کروانا چاہتے ہیں اور آپ سمائل کرتے ہیں تو میں وہ کام کر دیتا ہوں اور پھر کہتا ہے کہ آپ صرف چاروں ریلم پر رول کرنا چاہتے ہیں تو کینگ بہت گسے میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں یہ سب کچھ چاروں ریلم کے لیے کر رہا ہوں اور پھر کہتا ہے کہ تم یہ میجک آئیٹم اپنے ہارٹ میں خود بلانٹ کرو ورنہ تم جانتے ہو کہ میں کچھ اور کروں گا تو یوکن بھی زید پر آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اپنی یادوں کو اپنے دل سے کبھی نہیں نکالوں گا تو کینگ کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تم یہ سب کچھ اسی قارن کا رہے ہو کہ تم پرنسی چنگ کو اسے محبت کرنے لگے ہو اور تم چاہتے ہو کہ تم اسے شادی کرو اور ساری لائف اس کے ساتھ رہو تو یوکن کہتا ہے کہ ہاں اور پھر وہ بہت غصے میں ان کے سامنے بیٹھ جاتا ہے اور بہت غصے میں ان سے کہتا ہے کہ آپ نے مجھے میری ڈیوٹسی یاد لائیں مگر میں اپنی یادوں کو نہیں بھولنا چاہتا اور پھر وہ نے کہتا ہے کہ میں شینگ شینگ کے ٹائٹل سے ریزائن کرتا ہوں اور چینگ ہنچ بڑا ہو چکا ہے تو اگلا کینگ آپ اسے بنانا اور انہیں بتاتا ہے کہ میں ہیملی ریلم کو چھوڑ کر یہاں سے دور جانا چاہتا ہوں اور اگر ہیملی ریلم کو کبھی کو خطرہ ہوا تو میں اپنی جان دے کر بھی اسے بچاؤں گا تو کینگ کو بہت غصہ ہوتا ہے اور جینگ سے کہتا ہے کہ یوکن کو جسس مینسٹری کے پاس لے جاؤ اور وہ اسے تب تک پنش کریں جب تک اس کی تھوڑس چینج نہیں ہو جاتی اور جینگ ویسے تو انہیں ہر رپورٹ دیتا تھا مگر اب وہ یوکن کے لئے بہت ورید تھا اور کنگ سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ آپ ایسا نہ کریں مگر کنگ نہیں مانتا اور یوکن کو پنش کے لئے بھیج دیتا ہے دوسری سرٹ پہ دیکھتے ہیں کہ زو کا وائی ڈیمن کوین سے کہتا ہے کہ ہم سیکنڈ پرنس کے موت کا بدلہ کیسے لیں گے اور پھر انہیں کہتا ہے کہ چو فنج کے پاس اب کوئی پاور نہیں اور اگر آپ کہیں تو میں اسے مار سکتا ہوں تو کوین کہتی ہے کہ اسے مارنے کا علاوہ میرے پاس ایک اور پلان ہے کیونکہ اسے صرف مار دینے سے میرا غصہ تھنڈا نہیں ہوگا اور پھر کہتی ہے کہ چو فنج پرنسی جیتان کو پسند کرتا ہے اور پرنسی جیتان کی شادی کرون پرنس سے ہوگی اور میں کینگ کو کنویس کروں گی کہ وہ وڈی کو کرون پرنس بنائیں تو جب جیتان کی شادی وڈی سے ہوگی تو چو فنج غصے میں کوئی مستیع کرے گا اور کینگ خود اسے اپنے ہاتھوں سے مار دے گا تو وہ اپنا پلان بنا کر وڈی کے پاس جاتی ہے تو وہ ہاں دیکھتی ہے کہ سینڈ وڈی کی پلیس کے باہر چلا رہی تھی کہ فرس پرنس آمو سے شادی کریں تو کیون وڈی سے پرامس کرتی ہے کہ میں تمہیں کرون پرنس بنواؤں گی اور پھر تمہاری شادی جیتان سے کرواؤں گی اور تمہاری اس سینڈ سے جان چھوٹ جائے گی تو وڈی کیونکہ یہی چاہتا تھا تو وہ ان کے ساتھ ڈیل کر لیتا ہے نیکس سینڈ میں دیکھتے ہیں کہ یوکن پنش کے لیے ماسٹر کے پاس آتا ہے تو ماسٹر کا دل نہیں چاہتا کہ وہ یوکن کو پنش کرے اس سے کہتا ہے کہ ہائنیس آپ ویسا ہی کریں جیسا مجیستی چاہتے ہیں مگر یوکن نہیں مانتا اور کہتا ہے کہ آپ رول کے حساب سے مجھے پنش کریں تو ماسٹر اسے بہت سویر فروز سے پنش کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے اور چی یہ بات آ کر یوکن کو بتاتا ہے تو یوکن سے ملے جانے لگتی ہے مگر چی کہتا ہے کہ آپ اس میٹر میں ان کی ہیلپ نہیں کر سکتی اور آپ کسی ایسے کو کنوینس کریں جو کنگ کو منا سکتا ہے تو یوکن کہتا ہے کہ ایک اور فکر کی بات ہے اور وہ یہ کہ یوکن یہاں سے ریزائن کرنا چاہتا ہے تو یوکن اس کی یہ بات سن کر وریڈ ہو جاتی ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کنگ سے بات کرتی ہے تو کنگ بہت غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آج کل کوئی بھی میری بات نہیں مانتا اور یوکن اپنی ڈیزائرز کو دل سے نکالنے کی بجائے ریزائن کرنا چاہتا ہے تو کنگ کہتی ہے کہ میرے بیٹے نے اپنی ٹریننگ کرنے کے لیے اپنی فیلنز کو دل سے باہر نکال کر سیل کر دیا اور اس نے ساری لائف ایک ڈیڈ پرسن کی طرح گزاری ہے اور مجھے اس ایموشن اور یوکن کو دیکھ کر بہت دکھ ہوتا تھا اور پھر کہتی ہے کہ تھوڑا ٹائم ہوئے ہے کہ وہ اپنے ایموشن شو کر رہا ہے اور مجھے یہ بات بہت اچھی لگ رہی ہے اور میں نہیں چھاتی کہ وہ دوبارہ ویسا ہی ایموشن لیش یوکن بنیں تو کین کہتا ہے کہ میں اسے صرف ساتھ دن کے لیے پنش کروں گا اور میں اسے انسسٹ نہیں کروں گا کہ وہ اپنے ایموشن کو ریموو کرے اور پھر کہتا ہے کہ تمہیں اسے کنوینس کرنا ہوگا کہ وہ ریزائن نہ کرے اور نیکس ٹائم اس طرح کی مسٹیک نہ کرے نیکسین میں دیکھتے ہیں کہ یوکن کیونکہ بہت تھنڈ میں تھا تو وہ اپنے ہاتھوں کو رب کر کے ریلیکس کرتا ہے اور یوکن کو شو کرواتا ہے کہ وہ بلکو ٹھیک ہے یوکن اسے کہتا ہے کہ میں جو تم سے پوچھوں گی تم میں سے سچ بتاؤ گے اور اگر تم سچ نہیں بتاؤ گے تو ساری لائف تم اکیلے رہو گے تو یوکن اسے کہتا ہے کہ تم جو پوچھنا چاہتی ہو تم پوچھ سکتی ہو تو یوکن اسے پوچھتی ہے کہ تم ریزائن کیوں کر رہی ہو یوکن کہتا ہے کہ تم چاہتی تھی کہ میں اپنے ایموشنز کو سیل کر کے خود کو ٹارچر نہ کروں اور اب میں بھی نہیں چاہتا کہ میں اس برڈن کو اور سا ہوں ایمپرین بن جاؤ گے تو جیسے تم میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تم ویسے نہیں رہ پاؤ گے تو یوکن کہتا ہے کہ اگر میں ایمپرین بن جاؤ تو تم میری وائف بنو گی اور مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کچھ پرابلم ہے مگر یتان اسے کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں کہ تم میرے قارن یہ سب کچھ کر رہے ہو تو یوکن اسے کہتا ہے کہ جب تم پہلی بار یہاں آئی تھی تو مجھے یاد ہے کہ تم یہاں سے بھاگنا چاہتی تھی تو یوکن کہتا ہے کہ اب میں ایسا نہیں کرنا چاہتی کیونکہ جہاں تم رہو گے میں بھی وہیں رہوں گی چاہے وہ ڈیمن ریلم ہو یا ہیملی ریلم اور یوکن کو پتا تھا کہ وہ اسے اپنی باتوں سے سیٹسفائی نہیں کر پایا تو وہ کہتا ہے کہ جب میں ہیومن ورپ میں تھا تو میں نے تمہارے لیے فائر بیگ کیریئیٹ کیا تھا تو وہ اسے ایک بار پھر فائر بیگ کیریئیٹ کر کے دکھاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں دوسری سر پہ دیکھتے ہیں کہ دیمن کنگ سب کو فیسٹ کیلئی بلاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ کرون پرنس کی لڑائی میں میں نے اپنا ایک بیٹا کھو دیا اور میں نہیں چاہتا کہ میں اپنا دوسرا بیٹا کھوں اس لئے میں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ میں کرون پرنس کو سیلیکٹ کروں گا تو کوئن انانس کرتی ہے کہ کرون پرنس بڑی ہوگا کیونکہ وہ بہت پاورفول ہے اور اس نے آج تک کوئی جنگ نہیں ہاری تو چنگ کوئے اور چاہفنج دونوں وریڈ ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آگے کیا ہوگا اور فلیش بیک میں دیکھتے ہیں کہ دیمن کنگ نے رات کو ہی کنگ کو سب کچھ کرنے پر راضی کر لیا تھا تو وہ ارناؤنس کرتی ہے کہ میں نے اور مجیسٹی نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ وڈی کرون پرنس بنے گا تو اس کی شادی کرون پرنس جیتان سے ہوگی اور چاہفنج کی شادی سینٹ سے ہوگی تو سینٹ کہتی ہے کہ میں چاہفنج کو پسند نہیں کرتی تو کیونکہ کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں کہ چاہفنج ایک سینر کا بیٹا ہے اور اسے کوئی بھی پسند نہیں کر سکتا مگر تمہیں شادی اسی سے کرنی ہوگی تو سینٹ اسے میں وہاں سے چلی جاتی ہے کیونکہ چاہفنج سے کہتی ہے میں جانتی ہوں کہ تم کسی اور کو پسند کرتے ہو مگر وہ کرون پرنس جیتا ہے تو اس کی شادی کرون پرنس جیتا ہوگی تو چنگ کوئے کھڑی ہو کر کہتی ہے ہے تو کرون پرنسیس آپ ہی بنیں گی وڈی چنگوئے کے پاس کچھ کہنے آتا ہے تو چنگوئے سے کہتی ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ میں چاو فنج سے محبت کرتی ہوں وڈی کچھ نہیں بولتا اور چاو فنج اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کی بہت کوشش کرتا ہے یہیں ٹونٹی نائن تھے بیسور فینش ہو جاتی ہے شکریہ